قسمت خراب ہے تو سواریں گے یا علی حالاتِ بچ سے ہم نہیں ہاریں گے یا علی ناکامیوں کا خوف کوئی خوف ہی نہیں جب کچھ نہ بن پڑا تو پکاریں گے یا علی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فراجہوں جی ناظرین اور آج یہ جو محفل سجی ہے یہ پرونق محفل جو ہے جشن مولود کعبہ کی سلسلے میں مولا علی مرتضی علیہ السلام کی جو ہے وہ جشن کے سلسلے میں ہیں آج ہمارے ساتھ بہت اچھے چھے پڑھنے والے موجود ہیں یہاں اس محفل میں اور اس کے علاوہ میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتی ہوں اپنی ایک اور سسٹر کا جنہوں نے اس موقع کی مناظبت سے ہمیں گیک گفٹ کیا ہے ہماری سسٹر ہے کبرا یاسمین آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ بڑی ہی شورٹ ٹائم میں انہوں نے یہ گفٹ کیا ہے مولا علی کی شان میں ان کی ولادت کے موقع پر اور ہم دعا گو ہیں کہ اس موقع کے مناظبت سے اس گھڑی اس ساتھ کے مناظبت سے آپ سب کی جو ہے دلی حاجات جو ہے وہ برائے آپ کے بچوں کو جو ہے صحت اندروستی نصیب ہو آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو اور جو آپ کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ وہ خواہش جو ہے وہ ضرور بڑھ لائے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کبرا یاسمین کے آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور یہ کیک جو ہے مولا علی کے جشن کے موقع پر جو ہے آپ نے یہ گفٹ کیا ہے ہدایت کو اس کے ساتھ ہی اب ہم پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی سسٹر سیدہ غزالہ شرازی کی طرف اور کیونکہ یہ مہینہ جیسے کہتے ہیں رجف شابان رمضان تین مہینے جو ہیں بہت زیادہ جو ہیں اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں عمال بھی بہت ہیں اس کی جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس موقع پر جو ہے لوگوں کے کہتے ہیں کہ عقیدت کے زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو آپ کچھ عمال کے سلسلے میں بتانا چاہیں گی کہ رجب کے مہینے میں کون سے وہ مخصوص عمال ہیں جن کے کرنے سے جو ہے کافی حد تک جو ہے مرادے براتی ہیں رجب کا مہینہ اس حساب سے بہت ہی بہترین مہینہ ہے کہ ہم اس میں عبادات کریں اس میں دعائیں مانگیں بیلکل بے شاہر اس طور پر دوزق سے آزادی کا یہ مہینہ ہے سبحان اللہ سرکارِ معصوم اپنے ہر نماز کے بعد ماہ رجب میں اللہ وعدہ اللہ شریک کی بارگاہ میں دعا بلند فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ خالق کائنات مجھے دوزق کی آگ سے بچانا جہاں تک عمال کا تعلق ہے تو رجب کی پہلی رات سے لے کے رجب کی آخری رات تک خالق کائنات لوگوں کو دوزق کی آگ سے آزاد کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جہاں تیرہ رجب آ جاتی ہے تو تیرہ رجب کا روزہ بہت سارے سال کے روزوں کے برابر ہے اور جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ کچھ صدقہ دے دے تاکہ اس کو سواب مل جائے اور اس کے علاوہ یہ جو پندرہ رجب ہے میں خاص طور پر کہوں گی کہ عمل ام داود علیہ السلام یعنی کل کے دن کل کے دن یعنی کہ تیرہ چودہ اور پندرہ کا روزہ رکھا جائے اور پندرہ کو نماز زہر کے بعد عمل ام داود جو تو فتح العوام میں بھی موجود ہے اور پوری تفصیل سے لکھا ہوا ہے اس کو ادا کیا جائے اور اس کو ادا کرنے کے لیے یہ بھی میں چاہوں گی کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں وہ تو ضرور روزہ رکھیں بے شک کیونکہ رجب کے روزوں کا بیسے بھی بڑا سواب ہے کیونکہ روز قیامت ایک منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہے رجبیہ یعنی کہ رجبیہ ان کو کہا جائے گا جن لوگوں نے رجب میں روزے رکھیں سبحان اللہ کہاں وہ رجبیہ اللہ وعدہ اللہ شریک ان کو پکارتا ہے اور آج ان کو جنت کی طرف بیجا جائے سبحان اللہ اور وہ جو روزے رکھنے والے لوگ ہیں وہ اتنی آلہ ہیں اور خالق کائنات رہے ہیں ان کا اتنا شان بڑھایا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رجب میں روزے ضرور رکھیں جتنے بھی رکھ سکتے ہیں تین رکھ سکتے ہیں سکس رکھ سکتے ہیں نائن رکھ سکتے ہیں ضرور رکھیں اور یہ جو عمل ام دعود ہے یہ شروع ہو جاتا ہے پندرہ رجب کو نماز زہر کے ساتھ یہ عمل ام دعود اگر تو ہم نماز زہر کی نافلہ وغیرہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ عمل ام دعود کو شروع کرتے ہیں تو عمل ام دعود کو جب ہم شروع کریں گے اگر تو ہم قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً الیمن سپارے بنتے ہیں قرآن مجید کے جو لوگ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ تو بڑے عرام سے پڑھ سکتے ہیں ہم ہمیشہ پندرہ رجب کو آمال ام دعود کرتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں بلکہ کل بھی پندرہ رجب کو انشاءاللہ رزیز امام بارگاہ فور و فور میں باقاعدہ پوری جماعت اکٹھی ہوگی اور وہاں عمل ام دعود کرایا جائے گا جو لوگ بھی عمل ام دعود کرنا چاہے وہ وہاں تشریف لے آئیں زور کی نماز کے ساتھ ہی وہاں شروع ہو جائے گا امام بارگاہ فور و فور میں تو یہ جو عمل ہے جب بندہ اٹھتا ہے تو اسے خود پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا لائٹ ہو گیا ہے کتنی اس کی دعائیں مستجاب ہوئی ہیں اور بہت ساری ایسی دعائیں بھی ہیں جو لوگوں کی مستجاب ہوئی ہیں عمل ام دعود کے بعد تو اس عمل کے بعد ایک تو بندے کا چار گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اس لیے ہم کوئی گناہ نہیں کر سکتے وہ ہماری نیکی ہی نیکی ہے اور دوسرا ہماری دعا مستجاب ہوتی ہے تیسرا خال کے کائنات ہمیں دوزخ سے بچاتے ہیں اور چوتھا آپ یہ دیکھیں کہ اتنے دیر جو آپ کا رابطہ اللہ با دولہ شریک سے رہے گا تو پھر آپ کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے اس اتنی بڑی بارگاہ میں چار گھنٹے تک بیٹھ کے یہ کہنا کہ پالنے والا میری دعا کو مستجاب فرما مجھے دوزکی آگ سے بچا مجھے برائیوں سے بچا مجھے نیکیوں کی طرف راغب فرما اور ایک اور بات کا اضافہ کروں گی کہ پلیز اپنی دعاوں میں اپنے والدین کو مت بھولیے اگر وہ زندہ ہیں تو بھی ان کو نہ بھولیے اگر وہ جا چکے ہیں تو پھر بھی ان کو نہ بھولیے اور اسی کے صدقے میں خالق کائنات ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اہلا مقامات ادا کریں اللہی آمین جزاک اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی ناظرین فون لائنز بھی آپ کی ایک کھول دی گئی ہیں آپ بھی اس ملاد میں شرکت کر سکتے ہیں اور منقبہ سلام مولا کی شان میں آپ سنا سکتے ہیں اور حدیع اقیدت بھی پیش کر سکتے ہیں تو جی اسی کے ساتھ میں اپنی ایک بیٹی کی طرف چلتی ہوں سیدہ مہرین نقوی کی طرف اور ان سے حدیع اقیدت پیش کرنے کی درخواست کرتے ہیں جی مہرین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرجہوں مومنوں کو مبارک علی آگئے سبحان اللہ زندگی آگئی سبحان اللہ زندگی بندگی روشنی آگئی سبحان اللہ روشنی آگئی 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 سبحان اللہ موت تیرے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں بے شک موت سے کیا حضر موت سے کیا خطر اس سے بچنا بھی کیا آگئی آگئی سبحان اللہ ماشاء اللہ غسلے میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آگئی سبحان اللہ جبرائیل اور کمبر پہ کیا منحصر در تیرا چھوڑ کے کوئی جاتا نہیں جو غلامی کا تیری مزا پا گیا راست جس کو تیری نوکری آگئی سبحان اللہ تیری مسنت پہ غیروں کو بٹھلا دیا نائب مصطفیٰ مظروق کبریا تُو علی و وسیع و علی ہی رہا منزلت میں تیری کیا کمی آگئی سبحان اللہ ماشاء اللہ مسلکِ عشق میں مانگنا عب ہے میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آگئی سبحان اللہ سورہِ آلِ عمران بھی ہے گواہ مثلِ کوثر ہوئی آل ان کو عطا وہ جو کہتے تھے اب تر نبی کو میرے ان کی قسمت میں ہی اب تیری آگئی سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ عشقِ حیدر میں پھرتے تھے شام و سہر ان کے مدہاں ہیں سارے جن و بشر ان کی آوارگی کا سفر دیکھ کر ذہن میں فکرِ آوارگی آگئی سبحان اللہ عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدہاں کی میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے سپے جعفر کو بھی شائری آگئی سبحان اللہ اللہ احمد صلی اللہ محمد مالی محمد و جل فرجہ بہت خوب ماشاء اللہ یہ تھی ہماری بیٹی سیدہ مہرین نقوی جنہوں نے ماشاء اللہ سے بہت اچھا کلام جو ہے وہ پیش کیا اور اس محفل کو جو ہے رونک بخشی اللہ تعالی جو ہے آپ کے درجات میں اضافہ کرے اور آپ کو ہمیشہ آپ کے والدین کے دلوں کی تھنڈک بنا کرے بہت شکریہ مہرین آپ کا اور ابھی عشق علی کی بات ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ مطاع شوق کو خود سے جدا نہیں کرتا مطاع شوق کو خود سے جدا نہیں کرتا وہ اپنے دل پہ کبھی یہ جفا نہیں کرتا علی کا عشق ایک ایسی نماز ہے جس کو قضا کے وقت بھی مومن قضا نہیں کرتا سبحان اللہم صلی اللہم محمد مالی محمد وجل فراج نفسِ نبی دستِ خدا مولا علی مشکل کشا خیبر شکن اور لا فتح مولا علی مشکل کشا کیا عرش یا فرشِ زمین سانی کوئی ان کا نہیں کہتے تھے محبوبِ خدا مولا علی مشکل کشا سبحان اللہ تخلیخِ کن کا مرحلہ جب سوچتا تک کبریا کوئی نہ تھا تیرے سوا مولا علی مشکل کشا سبحان اللہ لوحو کلم تیہو علم تیرے لیے رب کی قسم پیدا ہوئے آب و ہوا مولا علی مشکل کشا سبحان اللہ کیا خندقی کیا خیبری کیا اسکری کیا لشکری کیا خندقی کیا خیبری کیا اسکری کیا لشکری تیرا بھرم سب پر رہا مولا علی مشکل کشا سبحان اللہ تیرے لیے خیبر قدر جیسے کوئی تائر کبر بے شک تیرے لیے خیبر قدر جیسے کوئی تائر کبر بے شک سبحان اللہ ہاتھو پر تیرے آگرہ مولا علی مشکل کشا رب نے عطا جب تیغ کی آئی صدا جبری لکی تولا فتا ہے لا فتا مولا علی مشکل کشا خوشبو وہی لہجہ وہی دیکھی ہوئی انگشتری تم تھے وہاں یا تھا خدا مولا علی مشکل کشا ہجرت کی شب سوتے رہے احمد کی چادر تانکے نہ ڈر کوئی نہ خوف تھا مولا علی مشکل کشا ہجرت کی شب سوتے رہے احمد کی چادر تانکے نہ ڈر کوئی نہ خوف تھا مولا علی مشکل کشا محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی فرجان کعبے میں تیری روشنی دیوار میں در کر گئے تو ہی بتو کی تھی قضا مولا علی مشکل کشا سبان اللہ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد علی محمد فرجان جی ناظرین پروگرام کی پہلی کال لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم 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 آپ کو بہت سنادیت کہتے ہیں جی آپ بہن اس خوشی کے موقع پر کیا کہنا چاہیں گی پہلے تو آپ سب کو جشنی ولادت مولا علی محمد علی Process بہت بہت مبارک ہو اور میں بہت معذرت کھاؤں کہ میں آج نہیں آسکی لیکن انشاءاللہ نیکس ٹائم ضرور کوشش کروں انشاءاللہ ہم سب منتظر رہیں گے آپ کچھ پیش کرنا چاہتی ہیں کچھ پیش کرنا چاہتی ہوں اجازت ہے اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وجل فراجہوں تابہ کھڑا ہے دیکھو احترام میں سر جھگائے بے شک کعبہ کھڑا ہے دیکھو احترام میں سر جھگائے ہوروں نے بھی آسمان سے ہے پھول بھرسائے بے شک جشن کا ہے سما چاند تارے نسکرائے بے شک سابے میں آج مونو مولا علی ہیں آئے ماشاءاللہ سبحاناللہ مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی مناؤ جشن کے کعبے میں آ رہے ہیں علی خدا کے گھر کا مقدر جگا رہے ہیں علی انشاءاللہ سلامت آئیے آپ شکریہ بلکل اللہ قبول کرے آپ کے پڑھنے کو اور بہتی شاہ صاحبہ کا بہتی مقصوص انداز اور بہتی بہتی بہترین انداز میں انہوں نے کلام پیش کیا اللہ ان کو سلامت رکھے جی ناظرین فون کالز کھول دی گئیں گے آپ بھی اس ملاد میں شرکت کر سکتے ہیں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تو جی اسی کے ساتھ ہم اپنے مہمان کی طرف پھر جانا چاہیں گے عروج اور ایمن کی طرف اور گزارش کریں گے ان سے کہ آپ اپنا اگلا کلام پیش کریں جی عروج ایمن اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد وجل فراج علی کے جان ہنی والے عقیدہ خاص رکھتے بے شک سبحان اللہ علی کے چانے والے عقیدہ خاص رکھتے ہیں علی کے چانے والے عقیدہ خاص رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے چانے والے عقیدہ خاص سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم اپنے درد عقیدہ خاص ہم میں بھی وزیفہ خاص رکھتے ہیں عقیدہ خاص رکھتے ہیں عقیدہ خاص مگر جو بھی خاص رکھتے ہیں عقیدہ خاص رکھتے ہیں شہیدہ خاص آنے وفا ہے جو لہو گرنے سے پہلے ہی ٹھکانہ خاص سبحان اللہ سبحان اللہ بے شرق بے شرق لہو گرنے سے پہلے ہی ٹھکانہ خاص سرکتے ہیں قدیرِ خوم سلے کرتا بہنگاہ میں سفے محشر قدیرِ خوم سلے کرتا بہنگاہ میں سفے محشر سبحان اللہ ماشاءاللہ مزاج ہاں پرک نہ ہو تو نعرہ خاص رکھتے ہیں مزاج ہاں پرک نہ ہو تو نعرہ خاص رکھتے ہیں کسی کا پیر ہے کوئی کسی کا پیر کوئی ہے کسی کا پیر ہے کوئی کسی کا پیر کوئی ہے کسی کا ہو کوئی لیکن ہم اپنا خاص رکھتے ہیں کسی کا پیر ہے کسی کا پیر ہو یا مریت ہو پیامبر کی کسی کا پیر ہے کسی کا محمد تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں پھر بریک کے بعد گروز ہٹ 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 موسیقی